یہ گیاراں گیاراں سیل آخر ہے کیا اور پھر دراز گیاراں گیاراں اس کے تو ہر طرف ہم ایڈز دیکھ رہے ہیں تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہمیں کیسے یہاں سے خریداری کرنی ہے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا ڈینجرز ہیں جو آپ کو غلط چیز پروائیڈ کرنے کی بھی بہت ساری معلومات فرام کر رہے ہیں بہت ساری لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ان ساری باتوں کو آج کے پروگرام میں فور سٹار کیفے لے کر آئے گا آپ کے سامنے کھل کھلا کے گپ شپ ہونے والی ہے دوستو اس لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا میں ہوں نوید انساری میں ہوں مسکولد احمد راجپود میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف بخاری دوستو بتاؤ کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اصل میں اس پہ پہلے آپ کو گیارا گیارا کو سمجھنا پڑے گا گیارا گیارا بیسکلی کیا ہے گیارا گیارا میں جو ون ہے وہ سنگل پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے ون مین سنگل ون ون مین ڈبل وکی پھر آگے ون ون مین ڈبل سیکنڈ ڈبل سب سے پہلے یہ جب سٹارٹ ہوا تھا انیس سو تیرانوے میں کچھ لوگ تھے جو اس کو بیچلر ڈے کے نام سے یا سنگل ڈے کے نام سے انہوں نے ایک ایمیڈ سٹارٹ کیا ایک یونیورسٹی ہے چائنا میں وہاں پر نا انہوں نے شروع کیا ہم اکیلا رہنا چاہتے ہیں ہم اس کو ایمیڈ بنائیں گے تو انہوں نے یہ کسی بھی جگہ پہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی فیسٹیبل بھی نہیں ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں چھٹی ہوتی ہے اور سارا دن لوگ شاپنگ کرتے ہیں ایسا کوش نہیں ہے یہ نینجنگ یونیورسٹی سے سٹارٹ ہوا ہے نینجنگ یونیورسٹی ہے چائنا میں وہاں پہ نا یہ لوگوں نے اکٹھے ہوئے ہم پارٹی کریں گے چائنا میں تو اس کو دیکھا گیا کہ گیرہ گیرہ انہوں نے گیرہ نومبر کو اس کو سٹارٹ کیا تاکہ گیرہ گیرہ ہم ایک ایسا فگر دیں جو لوگوں میں مشہور ہو جائیں آسان ہے 1111 ٹھیک ہے یوکے میں اس کو گیرہ مارچ کو منایا جاتا ہے نیشنل سنگل ٹیک یعنی گیرہ تین گیرہ تین ٹھیک ہے بہانہ ہے سیل لگانے کا سیل 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 وہ سیل کو تمہیں بتاتا ہوں بات میں آیا یہ تو ایمیٹ ہے کہ ہم اکیلا رہنا چاہتے ہیں جی آپ ہماری شادیاں کیوں کرواتے ہیں بات تو صحیح ہے یہ ایک چیز تھی پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک سپیسیفک ڈے کے اوپر آتا ہے اور بڑا اچھا ہے گیرہ گیرہ اور نیمرالوجی میں اس کو کہتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ وہ گیرہ گیرہ نظر آئے تو مطلب پوزیٹیو ہے یا کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہونے والے اگر آپ کو کہیں کہ گیرہ 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 جی ڈبل ڈے کے نام سے یا گیرہ گیرہ کے نام سے ایکسیل چلی ہے سب سے پہلے اللی بھا بنے am مجھے چاہینلہ کی جو سب سے بڑی ویب سائیڈ ہے تو اس نے اس سیل میں دس ملین ڈالر کی نا سیل کی نا یعنی وہ ہٹ ہو گئی ہٹ نہیں ہو ہی دس ملین کہ ہٹ ہو گئی میرے لیے تو پاکستانی ہوں مجھ سے دس ملین ڈالر بڑی امال ہے اس کے بعد دو ہزار دس میں انہوں نے ہنڈرڈ ملین اٹھایا اس سے نا اس سیل سے ہونے گالوادری اب بنا دوں آپ کو اصل کیا ہوا دو ہزار تیرہ تک آتے آتے چھ بلین ڈالر انہوں نے کمایا ایک دن کی بات یہ علی بابا علی بابا صرف ایک ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے اور دو ہزار بیس میں ان لوگوں نے پچھتر بلین ڈالر کی سیل کی ہے ایک دن کی اور یہ گہرہ گہرہ کی بات اور کیا صرف انڈین آرمی کا بجٹ ہے سالانہ مجھے در ملین وہ گوڑ اور ایک اور مسئلہ بھی ہوا یہاں پہ گہرہ گہرہ سیل ہیٹ ہو گئی اب ہر ویب سائٹ گہرہ 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 لگانے لگ گئی وہ ورڈ نے لے لیا صحیح ہے دو ہزار باران میں علی بابا نے ٹریڈ مارک رجسٹر کروا لیا ڈبل گہرہ کا کوئی بھی اس نام سے سیل نہیں چاہتے ہیں سیل نہیں لگا سکتے ہیں that's genius good 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 اب کوئی بھی سیل لگاتا ہے تو وہ ان کو وہ بھیج دیتے ہیں یا آپ ڈبل گہرہ کے نام سے سیل نہیں لگا سکتے کوئی اور نام رکھیں تب ہی میں سمجھ بھی آری ہے کہ دراز گہرہ گہرہ کیوں ہے کیونکہ this is purchase بھائی علی بابا اچھا اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں دراز بنگلہ دیش نے دو ہزار نو میں جب علی بابا نے start کیا تھا تب ہی انہوں نے بھی start کی تھی گہرہ گہرہ بلکل اچھا کیونکہ بنگلہ دیش والی جو دراز ہے لزارڈا کے نام سے ہے وہ علی بابا نے purchase کر چکا تھا تب بلکل تھی پاکستان والی دراز انہوں نے purchase کی تھی دو ہزار انیس میں ٹھیک ہے دو ہزار انیس سے گہرہ گہرہ کی سیل چل رہی ہے اور دو ہزار بیس کی گہرہ گہرہ کی سیل بڑی ہٹ تھی بلکل بلکل اچھا رب کی سیل ہوئی تھی بلکل اچھا رب کی سیل ہوئی تھی تو دراز جو ہے وہ جتنی بھی courier کمپنیز ہے سب کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے گیرہ گیرہ کی سیل اس دن سائیڈ بھی بیٹھ گئی تھی بلکل اچھا سائیڈ بیٹھ گئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ اپن ہوئی تھی تو یہ تو واقعی ایسی ہی ہے بڑی باز ہے جی بڑا ہیوجی رسکارن ملتا ہے اس سال دیکھتے ہیں کہ کتنی سیل ہوتی ہے بلکل اس ٹائم بھی بڑا ہٹ کی ہے یہ جو فراڈ کا سارا ہوتا ہے کہ بھی غلط چیزیں پوچھ نہیں ہیں اس نے آپ کے ساتھ بھی بہت ہے ایک درام میں یہ یاد ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ گائیڈ کریں کہ کون کون سی چیزوں کی احتیاس کریں بسکلی دراز اس فراڈ میں نہیں ہوا بسکلی جو بیٹھ سیلرز ہوتے ہیں وہ بس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں دراز کو بھی اور اپنے کسٹمر کو خراب کر رہ رہے ہوتے ہیں میں نے ایک چیز منگوائی تھی میں نے جب اسے اپن کیا اس کے اندر سے وہ دو چوکٹرٹس لیکیٹ کریں مگوائی کیا تھا وہ اپا یہ تھا میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا تی بیگز مگوائی اور کیٹ بری کی وہ ہوا یہ کہ ہم دونے کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مگوائی وہ تی بیگز کے نا بلک تی بیگز مگوائی تھے اوکی ہاں ہاں وہاں سے بتاتا ہے تو ہم نے وہ جب مگوائی لیے ہم دونے کٹھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا پارسل آگیا سے لوگ اس کو کھول کرتے ہیں اچھا اتفاقا ہم پارسل کو کھولنے سے پہلے ویڈیو بنا رہے تھے میں ویڈیو بنا رہا تھا اس کی یہ ایک ٹیپ ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں ہم نے اوپن کیا اندر سے دو ٹککٹوک وہ نکلیں اندر سے دو کٹکٹوک نکلیں ہم ہس ہوسکتے ہیں یہی کا مزاگ ساڑے پارسل روے کے کٹکٹ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ کٹکٹوک کھائیں ہم نے وہ پیسے جو بھرے تھے وہ بھی واپس لئے اور وہ سیلر جو یہ حرکت کر رہا تھا ہم نے اس سیلر کا اکاؤنٹ بھی بند کروایا باقاعدہ انہوں نے انفرم کیا کہ ہم نے یہ سیلر بلوک کر دیا اور ہمیں باقاعدہ انفرم کیا گیا کہ ہم نے اس سیلر کو بلوک کر دیا تو یہ وجہ وہ ویڈیو تو نہیں بھنی یہ ٹیپ تو نہیں ہے کہ ویڈیو بنائیں جب بھی آپ انپیک کریں یہ ٹیپ بھی ہے اور یہ دراز ویسے بھی ہے آپ نے بندرہ سو رپی کے چیز منگوائی ہے اب ہر بڑے شہر میں دراز کا آفیس ہے دیفیٹلی آپ اپنے بندرہ سو کو نقصان دا نہیں کر گا آپ تو فورا اس کے آفیس پہن جائیں گے میں بھی پہنچ جاتا اس میں ہوتا یہ ہے میں جرنل اک نالج بتا رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہ چیز نہ ہو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ دراز ایک برینڈ نیم ہے دراز خود اس کے اپنا مال ہے اس کی اپنے کچھ پروڈکٹس ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن پیچھے بیک اینڈ پر سیلرز ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹس بھیج رہے ہوتے ہیں دراز خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا ایک وہ مارکٹ پلیس ہے تو یہ پیچھے سے سیلرز اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ طریقہ جو میں یوز کرتا ہوں جس کے ویسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہو جاتا ہے پھر ریٹرن بھی ہو جاتا ہے ایک تو جب بھی آپ دراز پر کوئی پروڈکٹس سرچ کر رہے ہیں تو آپ ان کے جو فیلٹرز کا سیکشن ہوتا ہے وہ فیلٹرز لازمی یوز کیا کریں ٹھیک ہے فیلٹر کے بٹن پر کلک کیا سب سے پہلے آپ وہاں پر چیک کریں کہ مجھے آپ وہی پروڈکٹس دکھائیں جو 5 سٹار یا 4 سٹار ریڈن سے اب آئیں یا کم سے کم ریویوز آئے ہیں یا اس کے اوپر ریویوز آئے ہیں ریویوز کو لازمی پڑے ہیں وہی سے پہلے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ریویو کو بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یا اس کو دس پندرہ ویوز آئے ہیں یہ پروڈکٹ ٹھیک ہوگا نہیں ڈراب ڈاؤن پہ جائیں نیچے جائیں اس کو پڑھیں پھر جو پروڈکٹ کی ریل پکچرز ہیں وہ دیکھیں جو لوگوں نے خود تصویریں بنا کر لگائیں وہاں سے آپ کو پروڈکٹ کی کوالیٹی کا اندازہ ہوگا لوگ بڑا فیر کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کریں وہ پروڈکٹ لیں جس کے اوپر مینیمم ففٹی پلس ریویوز آئے ہیں پانچ دس پروڈکٹس والی ریویوز والے پروڈکٹ پہ نہ جائیں وہ موسٹلی لوگوں نے خود ڈلوائے بھی آٹھ دس بیڈ ریویوز بھی ہیں تو دیکھیں کیوں بیڈ ریویوز ہیں بیڈ ریویوز کی ریزن کیا ہے فیلٹرز لازمی اس کریں ایک اور چیز بھی ہے جس میں جس نے چیز خریدی ہوتی ہے تو وہ ریویو کرتا ہے پھر اس ریویو کا ریپلائی سیلر دیتا ہے سیلر کا ریپلائی دے رہا ہے وہ دیکھیں وہ بھی دیکھیں اگر بیڈ ریویو کسی نے دیا ہے تو سیلر نے کیا ریپلائی دیا ہے اور ہم رائٹ سائٹ پہ جب آپ دیکھ سٹوپ پہ دراز کو اپن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو سیلر کی ریٹنگز آ رہی ہوتی ہیں سیلر ریسپونس کتنے ٹائم میں دیتا ہے سیلر کا ریسپونس ریٹ کیا ہے اس کی شاپ پہ ادر پروڈکس کتنے پڑے ہوئی ہیں سیلر کی کیا پروفائل ہے وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر آپ اس پروڈکٹ کو آرڈر کریں اچھا فرض کریں اگر آپ نے پروڈکٹ آرڈر کر دیا اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں آیا تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یار پانچ سو ہزار کی پروڈکٹ ہے چلو ٹھیک ہے یار نقصان ہو گیا یہ نہ کریں جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں وہ ان کی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ان کی بھی ہو جاتی ہے آپ پھر دراز کو غالیاں نکال رہے ہوتے ہیں دراز سے مغوایا تھا اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شاہ جی آج میں ارسل بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار جب بھی آپ پروڈکٹ آتا ہے آپ کے پاس تو اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ اپنا کیمرہ ویڈیو آن کریں اس سے پہلے آپ خریدنے سے پہلے بھی چیک کریں کہ ٹیمپرڈ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے پر جب ایک سیل لگ جاتی ہے اگر اس کو دوبارہ کھولیں تو اس کو ٹیپ لگانی پڑتی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی لگانی پڑتی ہے اس کو بند کرنے کے لئے کیونکہ جب وہ اترے گی تو ایسا ملیں وہ ایک سیل پیک ہوں کے آپ کے پاس چیز آتی ہے آپ اس کو اوپن کرنے سے پہلے انبوکسنگ کرنے سے پہلے آپ اس کی ویڈیو آن رکھیں سامنے اس کی انبوکسنگ کریں تاکہ آپ کے بس آن ریکارڈ ایک چیز آ جائے کہ کیا اس میں سے آ رہا ہے اس پروڈک کو ایک تو ریکارڈ میں اس کو اوپن کریں چیز خراب آگئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ ایمازون کے کسٹمر سپورٹ پہ بات کریں دراز کے دراز کے کسٹمر سپورٹ پہ بات کریں وہ آپ کو آپ کی پیمٹ ریٹن بھی کریں گے وہ دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد یہ ہمیشہ یاد رکھیں چاہے ایمازون ہو چاہے دراز ہو جتنے بھی بڑے پرینٹس ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ بائر کو پریارٹی دیتے ہیں سیل کو نہیں دیتے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھائیں ایسا ہے آپ جب بھی پیک اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ریٹن فارم ملتا ہے دراز آپ کو ایک ریٹن فارم بھیجتا ہے اگر کسی سیلر نے وہ فارم نہیں بھیجا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ دراز سینٹر پہ جا سکتے ہیں وہی پیک اپنا لے کے جائیں ان کو کہیں یہ میرا پرڈکٹ ٹھیک نہیں آیا تھا وہ اس کو دوبارہ پیک کریں گے اس کے اوپر ریٹن لیبل لگائیں گے آپ کو پیمٹ دے دیں گے پیمٹ سم ٹائم وہ آپ کو دراز کے ہی والٹ میں دے دیتے ہیں ویسے بھی مل جاتی ہے میں تو ہمیشہ دراز والٹ نہیں ملتی ہے اور والٹ میں ہی لینی چاہیے تا کہ آپ کئی اور چیز بائے کرسے ہیں وہ آپ پیسے جیسی آپ کو اٹھانو آپ دوبارہ آرڈ کریں گے کسی اور سے آرڈ کریں گے اگر آپ نے اپنے ڈیوٹ کارٹ سے برچیس کی تو پھر آپ اس میں واپس آئے گا اور یہ بھی دیکھیں اگر آپ کو والٹ میں بھی آ جاتے ہیں تو اس میں اتنی سروسیز ہیں آپ بل بھر سکتے ہیں بلکل ایسی بلکل ایسی بہرل جی بڑی اچھی سیرا سل گفتگوئی میں نے بلکل ایک دفعہ شای جی کے ساتھ ہم نے بھی بیٹھ کر 1111 پر کچھ پرچیزز کی تھی تو یہ مارکٹ پلیس ہے جی گھومیں پھریں سیر کریں جیسے مارکٹ پر سب لوگ گھومتے ہیں بازار گھومتے ہیں دکان دکان گھومتے ہیں جو لوگ آدھی ہیں وہ بھی جب سرفنگ کر رہے ہوتے تو انہیں بھی لگتا ہے جیسے وہ دکان دکان گھوم رہے ہیں بھاند بھاند کی چیزیں ہیں آپ سرچ کریں دیکھیں اگر کوئی سستی ڈھیل آپ کو نظر آتی ہے بلا جی جگ جناب انجوائی کریں لائپ کو اور آن لائن کے ایکسپریئنس کو آگے بڑھائیں کیونکہ آنے والا وقت سارا سارا آن لائن بھی جا رہا ہے اس کے ساتھ اجازت لی جائے جی آج کے پروگرام سے اللہ حافظ اللہ حافظ